اسلام علیکم فور گلاس ہوا ار یو سٹوڈنٹس آئی ایم فائن آئی ہوب یو ار آلسو فائن سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم یونن نمبر جو سیون ہے رائٹ ٹو ووٹ اس کے ہم جو ہے لانگ کوششن کر رہے ہیں ایک کوششن جو ہے وہ ہم نے ڈن کر لی ہے آج ہم اس کا سیکنڈ کوششن جو ہے وہ کرنے لگی ہیں ٹھیک ہے نا کوششن نمبر ٹو اس کا ہے ہوا الیکشنز آر ہیلڈ ان پاکستان پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ کس طرح ہم نکد ہوتے ہیں کس طرح ہیلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کانسر دیکھیں ان ڈیموکریٹی پاکستان پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے ٹھیک ہے نا اس لحاظ سے جنرل الیکشنز ٹیک پلیس آفٹر ایوری فائیو یئرز جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ہر پانچ سال کے بعد جو ہے وہ نکد ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آن نمبر آف کینڈی ڈیٹس پارٹیسپیٹ ان الیکشنز نمبر آف کینڈی ڈیٹس بہت سارے جو امیدوار ہیں اس میں جو ہے الیکشنز میں کیا کرتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے دے موو پرام ڈور ٹو ڈور وہ ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کس کے لیے جاتے ہیں اپنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں دے ہیل پبلک میٹنگز اینڈ ایکسپلین پروگرام اور ایکسپلین کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں پروگرام ساب دیر پارٹیس اپنی پارٹیس کے پروگرام کی وضاحت دیتے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی اگر اقدادار میں آ جاتی ہے تو کیا کون کون سے کام جو ہے وہ کرے گی کہنا اف دے گیٹ میجورٹی یا فورٹس اگر وہ ووٹ کی ایکسریٹ حاصل کر لیتے ہیں تو دے وین وہ جی جاتے ہیں اف دے ڈو ناٹ اگر وہ نہیں حاصل کر سکتے زیادہ ووٹ دے لوس تو وہ ہار جاتے ہیں جو پارٹی جی جاتی ہے وہ اپنی گورنمیٹ بناتی ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے اس طرح جو ہے وہ پاکستان میں الیکشنز جو ہے وہ منقد ہوتے ہیں ہر پائنس سال کے بعد جو پارٹی جو مبران کھڑے ہوتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں کینڈیڈیٹ وہ جگہ جگہ اپنے جلسے جلوس منقد کرتے ہیں اپنی پارٹیز کا موقف بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی قددار میں آ جاتی ہے تو کیا اچھے اچھے جو ہے کام کرے گی اس طرح جو ہے جو پارٹیز کے ووٹس زیادہ ہوں گے جو میجورٹی ہوگی ووٹس کی وہ پارٹی جی جاتی ہے اور وہ اپنی پھر گورنمیٹ بناتی ہے یہ آپ کا سیکنڈ کوشن بھی کمپلیٹ ہوگی آپ نے اسے نوڈ بک کی اوپر جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے اوکے سٹوڈینٹ بیسٹ اف لکھ اللہ حافظ